بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے الحمدللہ الحمدللہ آج دوسرا دن ہے سہرہ میں اور آج واپس نکلیں گے سہرہ سے بھائی جو ہے تیار ہو چکے ہیں انشاءاللہ بہت لمبا اور ایڈوینچر سے بھرا ہوا سفر جو ہے وہ تیہ کرنا ہے تیار ہیں جی تیار ہیں اوکے جی اللہ حافظ بسم اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ بلے بس اگر آپ ایک سائیڈ کو گاڑی اپنی کھڑی کا لیں اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کی گاڑی سلپ ہو اوکے تو پھر اس کے ساتھ ٹکر آنا جائے یہ اگر آپ کو ایک بھائی ساتھ دھونے میں نے بات سمجھائی کی اس کا بھائی کے ساتھ میں گیا ہوا تھا وہ بھائی جو ہے وہ تو ساتھ ستر پہ چلا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ رفتے میں نا انہوں نے وہ قرآہ لگا دیئے اگر رفتہ قرآہ نہ لگایا تھا یہ سو پہ بھی لے جاتے ہیں بھائی اس سے پہیت نہیں السلام علیکم جین بھائی آ چکے ہیں جی ہاں نہیں صاحب یہ راستہ بہت دور تک جاند ہے جہاں تک جاتا ہے وہاں تک ہوئے ہیں ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ انجھے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے نا مجھ سے ہو گیا ہے کنیکٹ بھائی لوگ جاندے ہیں بھائی لوگ جو ہے وہ پاپی پیچھے رہ گئے ہیں ذہن بھائی وہ ان لوگ ان کے ساتھ پرنک کرنے والے ہیں موسیقا 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 درے تو نہیں آپ لوگ الحمدللہ جی ٹیم مکمل ہو چکی ہے ٹیم آن روڈ ہے روڈ پہ بھی پہنچ چکی ہے الحمدللہ الحمدللہ جی یہاں سے قلعہ دراور جو ہے وہ بالکل سامنے نظر آ رہا ہے اور پوری کی پوری بیلڈنگ جو ہے وہ فریم میں نظر آ رہی ہے الحمدللہ تو لال حویلی آ چکی ہے جی اور بہت ساری گائے ہیں جی اگزیکٹلی انہوں نے بتایا جو سفر تھا نا وہاں پہ جو بھائی تھے انہوں نے صحیح بتایا یہ دیکھیں ڈاگ بھی رکھا ہوا ہے انہوں نے جانوروں کی رکھوالی کے لئے اور یہ رہی جی لال حویلی احمدللہ جی قلعہ دراور سے ہم بہاول پور کی طرف جا رہے ہیں اور بھائی لوگوں ایسا کریں کہ میپ جو ہے وہ لگا لیں تاکہ ہم سکتا ہے کہ بہاول پور جو ہے وہ بائی پاس ہو جائے تو ابھی جی انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے کہ جتنا بھی زیادہ سفر جو ہے وہ تاہ کر لیا جائے میکسیمم سفر جو ہے وہ تاہ کرنا ہے تو ابھی اپنی بائیک کا انجن آئل جو ہے وہ بھی چینج کروانا ہے احمدللہ جی رستے میں ایک مالٹے کا باغ آیا ہے وہاں سے تازے مالٹے توڑیں گے کنوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو روڑ کے ساتھ ہے نا فودے انہی کے ساتھ پھال ہے اور روڑ سے جو دھول اڑکے آئی ہوئی ہے نا وہ تھوڑی پڑی ہوئی ہے پیچھے سے تقریباً انہوں نے اتار لیا ہوئی ہے پھال اس سے یہ ہوتا ہے نا جو لوگ روڑ پاس سے گزرتے ہیں ان کا دھیان ان پر پڑتا ہے پھر جو ہے لوگ دیکھ کے آجاتے ہیں کہ یہ تازے مالٹے ہیں یہاں پر بسم اللہ کتنے بڑے بڑے مالٹے ہیں ابھی صبح صبح کئی ٹائم ہے تو آنس پڑی ہوئی ہے نا اس وجہ سے مالٹے جو ہیں وہ ہیں بھی تھنڈے نا تھنڈے اور تازہ مالٹے جو ہیں وہ مزہ وہ ہی جانتا ہے جس نے خود اس طرح باغ میں سے توڑ کے کھائے ہوں بسم اللہ راج سے بڑے ہوئے ہیں الحمدللہ جی بہاولپور کو خیر آباد کہہ دیا ہے بہاولپور کو بائپاس کر لیا ہم نے اور یہاں سے چھانویں ستانویں کلومیٹر جو ہے وہ ملتان ہے آج جو ہے وہ لاہور انشاءاللہ پہنچیں گے سفر جو ہے الحمدللہ اچھا گزر رہا ہے ناشتہ جو ہے ہم نے قلعہ دراور سے کیا تھا اور اب پھر سے مجھے بھوک جو ہے وہ لگ چکی ہے بھائیوں کو بتا دیا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کھانا جو ہے وہ کہاں پہ جا کے ہم کھاتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ سفر اچھا جا رہا ہے ملتان والا روڈ جو ہے اس طرف نکل چکا ہے اب سامنے لاہور ساہی وال اور خانے وال ہے خانے وال 90 کلومیٹر ہے اور 382 جو ہے وہ لاہور ہے 212 جو ہے وہ ساہی وال ہے خانے وال جو ہے صرف 60 کلومیٹر رہ گیا ہے اور جہانیاں جو ہے وہ تقریباً 20-22 کلومیٹر ہوگا یہاں سے الحمدللہ ہرا برا پاکستان ہے لہلہاتِ کھیت الحمدللہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ نا مالٹے بڑے ہی پیارے انداز سے ہینگ کیے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ اس سائیڈ پہ گندم کے بعد سرسوں نظر آ رہی ہے اور اسی سائیڈ پہ جو ہے وہ ٹرین کی پٹری بھی ہے کراچی سے ہائی وے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹرین کی پٹری بھی چلتی ہے خوشبو آ رہی ہے جی سرسوں کے پھولوں کی الحمدللہ اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں تو سرسوں کے پھولوں کی جو خوشبو ہے جب بھی آپ باہر نکلیں گے آپ کو آئے گی الحمدللہ جی چنے چاول جو ہے وہ کھا لیے ہیں اور اب سفر کرنے کا تھوڑا مزا آئے گا کیونکہ اس وقت سارا دھیان جو ہے وہ بھوک کی طرف تھا بھوک بہت زیادہ لگ چکی تھی الحمدللہ بلکل فریش ہوں جوان جو ہے وہ آگے جا رہے ہیں اور میں سب سے پیچھے ہم نے سفر چونکہ زیادہ کرنا ہے تو سپیڈ جو ہے وہ تھوڑی رکھی جائے تو پھر بہتر رہے گا ساٹھ سے ستر ہماری سپیڈ ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں جس طرح بھائی لوگ جو ہے وہ چل رہے ہیں ہم ان کو فالو کرتے جائیں گے سفر جو ہے لاہور تک ابھی تقریباً تین سو پانچ چھے کلومیٹر رہتا ہے خانے وال ملتان ساہی وال لاہور تو ہم نے ابھی جانا ہے جناب سیدھا بلکل سیدھا جانا ہے لیفٹ نہیں ہونا ہم نے ساہی وال اور لاہور کی طرف جانا ہے الحمدللہ جی ہڑپا پہنچ گئے ہیں یہاں پہ روڈ جو ہے بلکل نیا بنائے ابھی تک جو بات چیت ہوئی ہے یہ تو کنفرم ہے کہ لاہور جانا ہے اگلی بات جو ہے گاؤں تک جانے کی وہ کہیں بیٹھیں گے تو پھر پتا چلے گا فیلہ جو ہے وہ لاہور جا رہے ہیں اور لاہور آلماس یہاں سے جو ہے دو سو کلومیٹر رہ گیا ہے اسلام آباد اور لاہور جو ہے وہ رائٹ سائیڈ پہ رہیں گے اور ساہی وال سٹی جو ہے وہ لیفٹ الحمدللہ جی ہم ساہی وال پہنچ چکے ہیں الحمدللہ دیپال پور اکاڑا اس طرف لاہور سیدھا اکاڑا لاہور کہیں پہ رکھ کے نماز مغرب ادا کریں گے ٹرین جا رہی ہے جی یہاں پہ مسجد پہلے مسجد پہلے مسجد پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ لاہور جانا ہے اب جوان یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور نہیں جانا وہ کارے رات ٹھہرنا آپ کیا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آگے کچھ آنا چاہتے ہیں آپ بتائیں آپ بارہ پور ہے بارہ وجہ ہم سیالکوٹ پہنچیں یعنی کہ تین وار تو پکے لاہور کے اگر وہ آگے کا بھی کہہ رہے ہیں میں میں ایک کوڑا رہا ہے نا لوڑ جانا تو مسجدہ نہیں لوڑ جانا تو برین باش کرنا ہے نا پہ نہیں اگے جلی نہیں تڑا رالی گڑی گالا سیالکوٹ پاؤ بارہ بارہ جو ہاں سیاببائم گرمیج آتی ہے نی سیالکوٹ ہاں اوکے تین وار یہ چوکلیٹ والی آپ کی تین وار تین وار تین وار کھانا کھاتے ہوئے وارٹنگ ہوئی تھی تو فیصلہ ہوا تھا جی آگے جائیں گے گھر تک لیکن تھوڑی دیر پہلے امی جان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ جہاں پہ ہیں وہیں پہ آرام کریں صبح آجائے گا رات میں سفر نہیں کرنا ہے تو جناب الحمدللہ ہم لاہور میں ہیں تو آج کی رات پھر لاہور رکیں گے نہیں تو پروگرام تو تھا گھر جانے کا ماں باپ کی بات جو ہے وہ مان لینی چاہیے ہمیشہ آپ کو فائدہ ہوگا یہاں پہ بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہوں پہ ماں باپ راضی ہیں سب راضی ہیں اللہ راضی ہے آپ پہ آج کی رات جو ہے وہ پھر لاہور میں رکیں گے اور صبح انشاءاللہ انشاءاللہ سفر جو ہے وہ جاری رکھیں گے گھوں کی طرف تو ابھی لاہور رکھتے ہیں الحمدللہ جی فجر کی نماز کے بعد جوان فٹا فٹ جلدی جلدی تیار ہو رہے ہیں ابھی نکلیں گے کیونکہ صبح صبح جو ہے وہ ٹرافک نہیں ہوگی آج ویسے بھی سکول سکولوں سے چھٹی ہے تو وہ والا رکھ بھی نہیں ہوگا تو ارلی مالنگ جو ہے وہ نکلتے ہیں الحمدللہ جی شزادے نکل پڑے ہیں سفر پہ شزادے صبح صبح اکیلے ہیں روڈ پہ متاثر بھائی کتنا ٹائم بتا رہا تھا رات کو جو گوگل میپ اور چار گھنٹے تو ابھی کتنا بتا رہا ہے ابھی جو ہے گوگل میپ ڈھائی گھنٹے بتا رہا ہے اور رات کو بتا رہا تھا چار گھنٹے دوسری بات یہ ہے کہ ہم بالکل اب فریش ہیں رات کو تھکے ہوئے تھے اور کبھی بھی تھکے ہوئے ڈرائیونگ نہیں کرنی ہے نید آنے لگے یا اب تھگے ہوں تو ڈرائیونگ جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے وہیں پہ سٹے کر لیں کیونکہ جان ہے تو جہان ہے اور بھی ٹور ہو جائیں گے گھر بھی اب پہنچ جائیں گے اگر جان ہے تو چھوٹی سی غلطی جو ہے نا ایک سیکنڈ کا جو جھٹکا ہے نید کا یا تھکاوٹ کا اللہ معاف کرے کہ وہ کسی حادثے کا سباب بند سکتا ہے ہمیشہ اتنا ہی سفر کریں جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں ہماری رائٹ سائٹ پہ بادشاہی مسجد ہے یہ ہے جی بادشاہی مسجد یہ سامنے جی یادگار منارے پاکستان دن میں اس روڈ پہ اچھا خاصا رش ہوتا ہے امید ہے کہ ایسا خالی یہ والا روڈ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو آج دیکھ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ابھی ہم راوی والے پل پہ گزر رہے ہیں اللہ رحم کرے جی ٹرک جو ہے وہ اُلٹ گیا ہوا ہے بالکل اُلٹ گیا ہوا ہے دو ٹرک آپس میں ٹکرائے ہوئے ہیں استغفراللہ 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 جو تھے اس میں ڈرائیور وغیرہ وہ بچ گئے ہوئے ہیں اللہ کا شکر ہے یہ یو ٹرن لیتے ہوئے دوسرا ٹرک جو ہے نا مین سے جو آیا وہ ٹکرا گیا اور پھر سامنے والا جو تھا وہ اُلٹ گیا ہے اور دونوں کے جو سامنے والا حصہ ہے جہاں پہ ڈرائیور بھائی بیٹھتے ہیں وہ والا حصہ سیف ہے تو مطلب وہ بچ گئے ہوں گے اللہ ان پر اپنا کرم اور فضل فرمائے ان کو محفوظ رکھے آمین تو یہی میں بات کر رہا تھا کہ سفر جو ہے نا وہ آرام سے کریں ریسٹ کریں فریش ہو کے سفر کریں ہم نے چونکہ بہت لمبا سفر کرنا ہوتا ہے تو ریسٹ بہت ضروری ہے آلموسٹ جو ہے وہ ہفتہ ہو چکا ہے ہمیں سفر پہ نکلے ہوئے بندہ ٹھک جاتا ہے صرف ایک دن کا سفر نہیں ہے نا ایک دن کا بھی ہو آرام کریں ریسٹ کریں اس حساب سے پھر سفر کریں ہم لوگ گجرا والا پہنچ گئے ہیں اور ابھی ہم سیالکوٹ بائی پاس پہ ہیں یہاں سے رائٹ سائیڈ کو ہم سیالکوٹ کی طرف نکلیں گے یہ جی ہم سیالکوٹ کی طرف ڈسکا کی طرف مڑ گئے ہیں ڈسکا رہ گیا ہے جی دس کلومیٹر سیالکوٹ جو ہے وہ چالیس کلومیٹر ہے یہ ڈسکا روڈ موترا سیالکوٹ ہے موترا سٹاپ آگے آنے والا ہے یہ نہر ہے نہر کے بعد موترا اور اس نہر کا پانی جو ہے شدید تھنڈا ہے جب جون جولائی میں شدید گرمی ہوتی ہے نا تو دو سے تین منٹ آپ اس پانی میں نہائیں گے تو آپ کو سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے اتنا تھنڈا پانی ہوتا ہے جب میں ادھر جاب کیا کرتا تھا تب یہاں نہر میں نہانے آتے تھے شدید گرمی میں گرمیوں کی دوپہر میں یہاں پہ دو تین منٹ نہ آتے تھے اور پلکل سردی والا معاملہ ہو جاتا تھا یہ ہے جی موترا ہاں پھر آتا ہے گھوئیں کی اور پھر اس کے بعد آڈا مین جو سٹاپ ہیں اور پھر اس کے بعد سیالکوٹ الحمدللہ جی سیالکوٹ پہنچ گئے ہیں اور بھائی صاحب جو ہیں وہ پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں زین بھائی اور مکرم بھائی پہلے آگے تھے انہوں نے جوس جو ہے وہ بنوالی ہے سب سے پہلے پیئیں گے جی جوس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جی سیالکوٹ سے جیسے ہی نکلے ہیں تو دھند مل گئی ہاں ہمیں آگے اور سہرہ میں ہمیں گرمی لگ رہی تھی اس طرف ہماری طرف ابھی سردی ہے حد نگاہ جو ہے وہ ٹھیک ہے اگر اتنی ہی دھند رہے تو اگر زیادہ دھند ہو گئی تو پھر مسئلہ ہو سکتا ہے شیٹ ایک لگی ہوئی ہے جو ہیلمٹ کا شیشہ اس کے اندر تو فوگ نہیں جمتی ہے سہولت ہے ہیلمٹ میں الحمدللہ باقی دھند جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ایسی دھند میں سفر کرنا مشکل ہے اور ایک اور چیز ہے کہ میں نے جاتے ہوئے ڈبل جیکٹ پہنی ہوئی تھی اب سنگل جیکٹ ہے تھنڈ بھی لگنا شروع ہو گئی ہے ہماری طرف دھوپ نکلی ہوئی ہے الحمدللہ موسم جو ہے وہ بہتر ہے الحمدللہ تو ابھی ہم گاؤں پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ گاؤں پہنچ کے ملتے ہیں ہم گھر پہنچ گئے ہیں سہرا میں گرمی رستے میں آتے ہوئے دھند اور سردی اور الحمدللہ گھر میں دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑا کرم اور فضل ہوئے ہیں ہم بلکل خیریت سے ایک دھر پہنچ چکے ہیں الحمدللہ اللہ تعالی آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیہ نصیب فرمائیں اللہ تعالی آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالی آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشنیاں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام دکھوں بیماریوں پریشانیوں اور آفات سے محفوظ رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشر سپیک کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ